پر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال الله تبارک و تعالی فی کلامه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ وَقَالَ تَعَالَى الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ عَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُوا الْقُلُوبُ محکرم سامعین وناظرین اکرام اور اسلامی بھائیو آج انشاءاللہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتلائیں گے رمضان المبارک کے لیل و نہار کیسے گزاریں رمضان المبارک کے دن اور رات ہم کیسے گزاریں یہ جو مبارک ایام چل رہے ہیں آج تقریباً نو رمضان مکمل ہوگا یہ ہم رات کو کیا کریں دن کے ایام میں کیا کریں چند چیزیں میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بتلاؤں گا قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی روشنی میں رحمتوں کا یہ برسات کا یہ موسم اللہ تبارک و تعالی کی عظیم عطا اور عنایت ہے جس نے اس کو پا لیا اس کی قدر و منزلت کو جانا اور پہچانا اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کا تقرب حاصل کیا وہ شخص خوش نصیب ہے اور نیت بخت ہے اس لیے یہ رمضان المبارک کے ایام اسے ملے ہیں دن اور رات اسے مل چکے ہیں ان ایام کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت اور تلاوت قرآن مجید اور کسرس ذکر و عذکار یہ کر کے اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا کر کے اپنے رب سے ہم اپنے آپ کو رازی کروا لیں اور اسی طریقے سے جو شخص بلا کسی عذر کے اس موسم کی برکتوں سے دور رہا اس کی ناقدری کی اس کو جان لینا چاہیے کہ یہ محرومی اس کی بدنصیبی ہونے کی علامت ہے واضح علامت ہے جس شخص کو یہ لین و نہار مل جائیں رمضان المبارک کے دن اور رات مل جائیں اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا لیں اپنے رب سے توبہ اور استغفار نہ کروا لیں اس کے اتنا بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے اور اس لیے ہر مسلمان بھائی بہن کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اخلاص اور کمال اتباعت کے ساتھ اس عظیم موسم کے لمحے کو لمحے کو غنیمت سمجھ کر فرائض کی پابندی کریں پانچو وقت کی نماز کو وقت معینہ پر ادا کریں نوافل کا احتمام کریں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو عامال صالحہ ہیں جو خاص کر احتمام کیے کریں چند نیک عامال اور جو ہیں میرے بھائیوں میں آپ کے سامنے جو چند نوافل بھی ہیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو زندگی کے ہر موقع پر زندگی کے ہر موقع پر رمضان المبارک کے عیام کے اندر بالخصوص ہمارے درجات کو بلند کر دیتے ہیں اور رحمتوں اور برکتوں کے حصول کا سبب بن سکتے ہیں انشاءاللہ اور درجات کے اندر بلندیاتا ہو جائیں گے آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں دس یا گیارہ تقریباً میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ رمضان المبارک کے ان ایام کے اندر دن اور رات کے اندر یہ کام اگر ہم کرتے ہیں تو عجر و سباب بہت زیادہ ہوگا آئیے سب سے پہلی چیز آپ کے سامنے میں جو ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کسرت سے ذکر اور اذکار کسرت سے ہم لوگ ذکر اور اذکار کریں اس مبارک مہینے کے اندر مبارک ایام کے اندر مبارک ڈاتوں کے اندر اللہ رب العالمین کا کسرت سے کیا کریں ذکر کریں کوشش کریں کہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ذکر کے اندر مشکول رکھیں ہمارے بہت سارے بھائی ہمارے بہت سارے اخوان جو دن اور رات کے اندر بھی دن کے اندر روزے رکھ کر کے گالی گلوج نجانے کے انچیزوں کے ذریعے سے اپنی زبان کو خراب کرتے ہیں ہمیں اور آپ کو چاہیے یہ مبارک مہینہ جو ملا ہے یہ ایام جو ملے ہیں دن اور رات جو آپ کو ملے ہیں اپنی زبان کو کسرت سے ذکر اور عذکار کے اندر لگائیں اور جب ہم اور آپ کسرت سے ذکر اور عذکار کریں گے تو یہ جان لیجئے کہ دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے جو انسان اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے عذکار کرتا ہے دلوں کو سکون ملتا ہے اتمنان حاصل ہوتی ہے اور جب دل مطمئن ہو تو ہر نیک عمل کرنے کے لذت اور فرحت حاصل ہوتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورة الرعیت کے اندر آیت نمبر 28 کے اندر رشاد فرمایا اہل ایمان اللہ کے ذکر سے دلوں کا اتمنان حاصل کرتے ہیں یاد رکھو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو تسلی اور اتمنان حاصل ہوتی ہے تو میرے بھائیو سب سے پہلا کام ہم اور آپ ان مبارک ایام کے اندر دن اور رات کے اندر جو کریں ذکر اور عذکار کریں اللہ رب العالمین کا ہمیشہ ذکر کرتے رہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ان کلمات کے ذریعے سے یہ ہم اور آپ ذکر جب کرتے رہیں گے اپنے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں گے انشاءاللہ آپ کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی بھلائی اور کامیابی اور کامرانی ملے گی دوسری چیز اس مبارک ایام کے اندر دن اور رات کے اندر جو ہم کریں کسرس سے استغفار کسرس سے استغفار یعنی رمضان کے لیلوں نہر شب و روز بندے کے لیے استغفار کا بہترین موقع ہے فراہم کرتے ہیں اس لیے ہر وقت اللہ تبارک بتعالی سے اپنے گناہوں اور لقششوں کی معافی طلب کریں جو گناہ ہو چکے ہیں جو خطائے ہو چکی ہیں اپنے رب سے روئیے گرگرائیے کہ اے میرے رب اے میرے رب العالمین مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مجھ سے گناہ سلسد ہو گیا ہے اے اللہ تم معاف فرما دے انشاءاللہ یہ مبارک ایام ہیں یہ مبارک دن ہیں یہ مبارک راتیں ہیں ان میں جب رو گئے گرگراؤ گئے اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ہر آدمی سے غلطی ہوتی ہے ہر آدمی سے گناہ سلسد ہوتا ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ کسرس سے استغفار کریں اور اپنے گناہوں پر نادم ہوں شرمندہ ہوں کہ اے اللہ ماضی کے اندر جو خطائے ہوئی ہیں تو اسے معاف فرما دے انشاءاللہ اللہ رب العالمین کیا کرے گا معاف فرما دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ مغفرت کی جلخواست کی کریں حقیقی توبہ کریں توبہ کریں خالص توبہ کر لیں اور اپنے گناہوں اور خطائوں کو پر ندامت کا اظہار کریں تو اللہ تبارک تعالی ضرور مغفرت فرمائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تبارک تعالی اپنے بندے کے توبہ کرنے سے بڑا خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ اپنے رب سے توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی بہت خوش ہوتا ہے کہ میرے بندہ سے جو خطا ہوئی ہے جو گناہ سرزد ہوا ہے وہ مجھ سے بخشت طلب کرنا چاہتا ہے آئے فرشتو تم گواہ رہنا میں نے فلاہ کو معاف فرما دیا اور یہی نہیں بلکہ میرے بھائیو توبہ ہی فلاہ اور کامیابی اور کامرانی کا زینہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر سورة النور کے اندر اور آیت نمبر اکس کے اندر رشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اے ایمان والو اللہ کے جانب توبہ کرلو تاکہ تم کامیاب ہو چاہو تمہیں کامیابی اور کامرانی مل جائے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ کامیابی مل جائے کامرانی مل جائے جب تم توبہ کرو گے استغفار کرو گے اس سے اللہ تبارک و تعالی سے تو ان مبارک ایام کے اندر ان دن و رات کے اندر ہم کسرس سے استغفار کریں اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں یہ پتہ نہیں ہمیں اور آپ تو اس کا علم نہیں کہ آئندہ ہمیں یہ چیزیں ملیں یا نہ ملیں یہ رمضان مبارک کا مہینہ آئے یا نہ آئے اس لیے ہم اور آپ پہلے سے اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں اپنے رب سے اور میرے بھائیوں جب اپنے گناہوں کے وہ اپنے رب سے بخشش کروائیں گے اللہ تبارک و تعالی ضرور با ضرور ہماری گناہوں کو کیا کرے گا معاف فرمائے گا اور تیسری چیز جو آتی ہے اس لیل و نہار کے اندر جو دن اور رات کے اندر ہم کریں میرے بھائیوں کسرس سے درود کسرس سے درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرس سے درود پڑھیں اور درود پڑھنا نزول رحمت کا باعث بن جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من صل علیہ صلاتا صل اللہ علیہ بہا عشرہ صحیح مسلم کی شریف کی روایت ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے کتنا ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے کتنا ایک مرتبہ تم درود پڑھو اللہ تبارک و تعالی دس رحمتیں تمہارے اوپر نازل فرمائے گا اس طرح تم جن کے اندر دس مرتبہ پڑھتے ہو راج میں دس مرتبہ پڑھتے ہو کتنی رحمت اللہ رب العبی تمہارے اوپر نشاور کر دیتا ہے بسرط ہے اخلاص کے ساتھ پڑھئے اور یہی نہیں میرے بھائیو درود ہم اور آپ کام کرنے والے ہیں ڈیوٹی کرتے ہیں ڈیوٹی کے ایام میں بھی آپ پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں درود بھیجیں آپ جب درود پڑھتے ہیں وہ فرشتے لے جا کر کے نبی علیہ وسلم کے پاس پہنچاتے ہیں نبی علیہ وسلم جواب بھی دیتے ہیں لیکن جواب دینے کی قیفیت کیسی حیثی ہوتی ہے واللہ ہوا عالم لیکن کہنا سیم میرا یہاں مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ کسرس سے نبی علیہ وسلم پر درود پڑھیں اور آپ کو یک چیز بتلا دوں جب ہم اور آپ کسرس سے نبی علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے بھیجیں گے تو یہ جان لیجئے لیکن نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے کل قیامت کے دن وہ مجھ سے قریب ہوگا تو جب نبی علیہ وسلم کی رفاقت چاہتے ہو پروت چاہتے ہو تو کسرس سے کیا کرو درود پڑھو اور یہ مبارک ایام ہیں مبارک لیل و نہار ہیں مبارک دن ہیں یہ مبارک مہینہ ہے اس مہینے کے اندر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کسرس سے ہم اور آپ کیا کریں میرے بھائیوں درود پڑھیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابے کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو درود سکھاتے تھے وہ درود جو ہم اور آپ نماز میں تشہود کے اندر پڑھتے ہیں وہی درود ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے وہ درود یہ ہے میرے بھائیوں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیما و علی آل ابراہیما انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیما و علی آل ابراہیما انکا حمید مجید یہی چیزیں نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اور ہم اور آپ کسرت سے درود پڑھیں اور جب درود پڑھو گے نبی علیہ السلام کے کل قیامت کے دن کیا ہوگے رفاقت حاصل ہوگی آئیے چوتھی چیز میرے بھائیوں جو ہمیں اور آپ کو اس لیل و نہار کے اندر دن اور ایام کے اندر دن اور رات کے اندر ہمیں کرنا چاہیے وہ ہے تلاوت قرآن اللہ تبارک و تعالی کے مقدس کلام قرآن مجید کی تلاوت کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکالیں یہ وہ قرآن ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اس قرآن کو پڑھنے کے لیے ہم اور آپ وقت نکالیں ہمیشہ مشغول نہ رہیں یہ مبارک مہینہ ہچ اللہ ہے اس مہینے کے اندر اس کو ہم وقت نکالیں قرآن مجید کی تلاوت کریں دن کے ایام میں رات کے ایام میں اور جب ہم قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے جب قرآن ہم پڑھیں گے یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے کل قیامت کے دن سفارش کرے گا سفارش کرے گا یعنی تلاوت قرآن سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے قرآن پڑھنے والوں کے لیے روز قیامت قرآن مجید کیا کرے گا سفارش کرے گا سفارشی بن کر آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اقرأ القرآن فَإِنَّهُ يَعْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ رَوَاهُ مسلم مسلم شریف کی یہ روایت ہے یعنی قرآن پڑھو بے شک وہ قیامت کے روز اہل قرآن یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والے قرآن کو پڑھنے والے تلاوت کرنے والوں کے لئے یہ سفارشی بن کر کے آئے گا تو یہ مبارک ایام چل رہے ہیں اس کے اندر ہم اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں اس طریقے سے یہ ظاہرتاً ایک حروف ہے لیکن اس کے اندر تین حروف ہے تین حروف ہو گئے اور اس طریقے سے ایک کے بدلے میں دست یعنی تیس نیکیاں آپ کو مل گئی اور اس طریقے سے تیس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہو کر کے کتنا دے دے ہمیں اور آپ کو اس کا علم نہیں ہے تو یہ ہم قرآن مجید کی جب تلاوت کریں گے پڑھیں گے یہ نہیں ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں معلوم ہے سیکھئے جو چھوٹی صورتیں آدھیں وہی پڑھئے لیکن پڑھئے قرآن مجید کو آپ قدو کاوش کیجئے محنت کیجئے آپ محنت کریں گے اور تغدو کریں گے کوششیں کریں گے آپ کو انشاءاللہ ضرور بہت ضرور اس کا علم حاصل ہوگا اور قرآن اتنے بڑی بڑی چیزیں آپ کام کر لیتے ہیں ڈیوپی کر لیتے ہیں لیکن جب قرآن کا مسئلہ آتا ہے تو نہیں آپ پڑھیں گے آپ کو دکت بھی آئے گی پڑھنے میں تو پڑھنے میں دکت بھی اگر آتی ہے قرآن کو تو آپ کو عجر و سواب بھی تو ملنا ہے تو اس لئے میرے بھائیو قرآن مجید کی تلاوت کا خاص احتمام کریں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر دن اور رات کے اندر اور ایک جدول بنائیں ایک آپ کو بنائیں کہ اس نے وقت ہمیں اتنا پڑھنا ہے اتنے صفحات اتنی آیتیں پڑھنا ہے اس طریقے سے نبی علیہ السلام رمضان المبارک کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے اور قرآن مجید کا مراجعہ کراتے تھے اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ جبریل علیہ السلام نے مراجعہ کروایا یعنی ہم اور آپ قرآن مجید کو پڑھیں تلاوت کریں اور زیادہ سے زیادہ وقت نکالیں اور اللہ تبارک اللہ کے توفیق دے تو میں کہتا ہوں میرے بھائیوں کہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بھی ایک مرتبہ آ کروں زندگی کے اندر موقع ملے تو اس کو آپ ضرور پڑھیں اور اسی طریقے سے پانچویں چیزوں میرے بھائیوں نوافل کا احتمام یعنی لیل و نہار کے اندر دن اور رات کے اندر ہم اور آپ نمازوں کا زیادہ سے زیادہ احتمام کریں اور نوافل سے لگزشیں خطائیں معاف ہو جاتی ہیں نوافل سے جو غلطیاں ہوتی ہیں جو گناہ ہوتے ہیں جو سرزد ہوتے ہیں اس سے معاف ہو جاتے ہیں اور یہی نہیں گناہ مٹ جاتے ہیں اور درجات میں بلند ہو جاتے ہیں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جب بندہ اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے اور فی قبلہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتا ہے حضور قلب کے ساتھ یعنی دل کو حاضری کے ساتھ اور دو رکات نماز پڑھتا ہے تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے یہ نفلی نمازیں ہیں اگر انسان اچھی طریقے سے وضو کیا وضو کرنے کے ساتھ ساتھ اور قبلہ کی طرف مہ کر کے نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ دو رکات نماز پڑھ لیا حدیث کے اندر آتا ہے کہ وجوت لہ الجنہ اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے صحیح مسلم شریف کی یہ روایت ہے تو ہم اور آپ اس مبارک ایام کے اندر اس مبارک لیل و نہار کے اندر کیا کریں میرے بھائیو خاصتا نوافل کا احتمام کریں اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد الى ربه وہو ساجد فاکثروا الدعاء رواہ مسلم مسلم شریف کے روایت ہے کہ بندہ حالت سجدہ میں رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے میں کسرت سے دعا ماغو اس طرح ہر دن با جماعت ترابی کا احتمام کریں اس طرح با جماعت ترابی کا احتمام کریں نفل نمازوں کا احتمام کریں اور جس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی جو شخص ایمان اور حسول سواب کے نیت سے رمضان کے قیام کیا اور اس کا ثابتہ گناہ بخش دیا جائیں گے اس کے پچھلے گناہ اللہ رب العالمین ماف کر فرما دے گا یہ نوافل کی بات بدلا رہا ہوں میرے بھائیوں کہ نوافل کا اگر کوئی شخص احتمام کرتا ہے ترابی کی نماز سے پڑتا ہے اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہ کو جو گناہ ہیں اللہ رب العالمین کیا کر رہا ہے ماف فرما دے رہا ہے تو ہم اور آپ جو پانچوی چیز میں نے آپ کے سامنے بتلایا کہ نوافل کا احتمام کریں اسی طریقے سے چھٹھی چیز جو آتی ہے میرے بھائیوں اس مبارک ایام کے اندر لیل و نہار کے اندر جو ہم کریں صدقہ اللہ تبارک اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ کیا کریں صدقہ کریں ہم سائے جو آپ کا قریبی اقربہ اور دوسرے لوگ مسکعق اور عاجت مند ہیں گھرانوں تک اس کا صدقہ اور خیرات کو پہنچائیں اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال باقی رہتا ہے جو اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو گے وہی باقی رہے گا اس آدمی کو مرنے کے بعد ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن جو تم نے صدقہ کر دیا ہے خیرات کیا ہے اللہ کے راستے میں کیا ہے یہی چیز تمہارے لیے باقی رہے گی اور دیکھئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور اللہ تبارک اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 110 کے اندر رشاہ فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِ انْتَجِدُوهُ عِندَ اللَّهُ جو خیر اور بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے وہ سب تم اللہ کے پاس موجود اور باقی پاؤگے جو بھلائی دنیا کے اندر تم کرو گے وہ ساری کی ساری چیزیں قیامت کے دن تمہیں ملیں گے اور یہی نہیں جو انسان صدقہ اور خیرات کرتا ہے لقجشوں اور خطاؤں کو گناہوں کو مٹا دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَسْصَدْقَةُ تُتْفِعُ الْخَطِيَّةَ كَمَا يُتْفِعُ الْمَاءُ النَّارِ رواہ ترمیزی ترمیزی شریف کی یہ روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ لقجش اور خطاؤں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہئے صدقہ اور خیرات کے سر سے کرنا چاہئے خاصتاً اس مبارک مہینے کے اندر نبی علیہ السلام خود رمضان میں بہت زیادہ صدقہ اور خیرات کرتے تھے اور بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے آپ کے جود و کرم کا کیا کہنا لیکن رمضان میں اور بھی زیادہ صدقہ اور خیرات کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا افضل صدقہ صدقہ فی رمضان رواہ الترمیزی ترمیزی شریف کی یہ روایت ہے کہ سب سے بہترین بہترین صدقہ رمضان کل مبارک کا صدقہ ہے تو ان مبارک ایام کے اندر صدقہ اور خیرات کسر سے کرنا چاہئے ساتھ دی چیز جو آتی ہے میرے بھائیوں اس مبارک ایام کے اندر یا لین و نہار کے اندر جو ہم کریں وہ حسن سلوک اور بہترین اخلاق کا اظہار کریں حسن سلوک لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اپنے اخلاق کو ہم صداریں دوسروں کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آئیں لوگ قریب ہوں یا دور ہوں یا غیر ہوں یا ایک ساتھ رہنے والے ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا چاہئے بالخصوص ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ماتحت میں کام کر رہے ہیں بعض لوگ منصب پر پہنچ جاتے ہیں یا دولت مل جاتی ہے یا دولت کے غرور میں یا دولت کے نشے میں لوگوں سے اخلاق سے پیش آنا چاہئے ان کے اوپر رحم کرنا چاہئے یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حسن سلوک اور اخلاق کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ پیش آؤ اور دیکھئے صحیح ترمیسی شریف کی روایت ہے رحم سے پیش آنے والوں پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرماتا ہے اور اس لیے زمین پر بسنے والوں زمین پر رہنے والوں تم پر رحم کرو تم لوگوں پر رحم کرو اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم فرمائے گا اس لیے میں کہتا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ اپنے عاملوں کے ساتھ اپنے عمالوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ سارے لوگوں کے ساتھ حسن سنوک کرو حسن سنوک کرو گے اچھا برطاو کرو گے معاملہ اچھا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی معاملہ اچھا فرمائے گا چاہے کہ خاصتاً یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے خیر و مرکت کا مہینہ ہے اور بلکہ اگر روزے کی حالت میں کوئی آپ کے ساتھ ذاتی کرتا ہے آپ صبر سے کاملے اس لیے کہ یہ دعایت کی دعا کریں برائی کے بدلے میں احسان کرنا ہی شرافت اور بہدری ہے اور بلکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں آپ کو کوئی گالی دے گلوج کرے برا بھلا کہے تو صبر سے کاملے آپ اس کے جواب میں یہ کہیں میں روزے سے ہوں اس کے ساتھ حسن سلوک کیجئے یہ ہے میرمائیو حسن سلوک اور بہترین اخلاق کا کردہ اظہار اسی طریقے سے آٹھویں چیز جو آتی ہے اس مبارک ایام کے اندر لیل انہار کے اندر جو ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے اقارب سے حسن تعالق جو آپ کے رشتے دار ہیں ان سے تعالق کو مضبوط کرنا چاہیے اور اگر رشتے داروں کے ساتھ کسی قسم کی رنجش ہے کسی قسم کے کوئی جھگڑا ہے اور کسی قسم کا کوئی گلہ پایا جاتا ہے تو یہ عظیم موسم دلوں کو صاف کرنے کا بہترین موقع ہے دور ہوئے اقربہ کو قریب لائیں جو آپ سے دور ہو چکے ہیں ان کو قریب لائیں نزدیک لائیں ان کا انتظار نہ کریں کہ آپ ہی سبقت کر لے جائیے آپ ہی وہ پہل کر دیجئے انشاءاللہ آپ کو اور زیادہ عجر اللہ رب العالمین دے گا اور سبقت کر کے جدا ہوئے عزیزوں کو ملائیں اور ان کے ساتھ تعلقات کو قائم کر رکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا رحم رشتہ عرش سے معلق ہے رحم رشتہ عرش سے معلق ہے اور کہتا ہے دعا کرتا ہے جس نے مجھے جوڑا اللہ تعالیٰ اس کو ملا دے اور جس نے مجھے توڑا اللہ تعالیٰ اسے توڑ دے اور اسی طریقے سے مر بھائیوں نوہی چیز جو ہے حسن جوار کا قیام یعنی اگر ہمسایہ آپ کا پروسی آپ سے ناراض رہتا ہے آج ہی اس سے ناراضگی کو دور کیجئے اپنے دل کے اندر جو بغض عرصت تینہ ہے اس کو دور کر دیجئے اور آج سے دل صاف ہونے تک پھر کب ہوگا یہ ایام جو چل لے ہیں ان ایام کے اندر اگر ہم ان مبارک ایام کے اندر ہم اور آپ اپنے دلوں کو اگر صاف نہیں کریں گے پھر کب صاف کریں گے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم شریف کی روایت ہے من کانا یؤمن باللہ والیوم بالآخر فَلْيُكْرِمْ جَهْرَهُ جو اللہ تبھارک دالہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کرام کا اور اس کی عزت کرے اہدرام کرے جو آپ کا ہمسائے ہے جو آپ کا قریبی ہے جو آپ کا پڑوسی ہے اس کے ساتھ تعلقات کو اچھے رکھیں اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم شوربہ پکاؤ سالن پکاؤ تو اس کے اندر پانی اور زیادہ ڈال دو تاکہ اپنے پڑوسی کو بھی کیا کرو پہنچا دو اپنے پڑوسی کو دے دو یہ میرے بھائیو یہ ہی ہے حسن جوار کا قیام یعنی جو آپ کا پڑوسی ہے اس سے تعلقات کو مضبوط رکھیں اور دسویں چیز جو آتی ہے اس مبارک مہینے کے اندر اور مبارک ایام کے اندر عمرہ اور زیارت حرمین شریفین یعنی حرمین شریفین کی زیارت کریں مسجد نبوی اور مسجد حرام میں قیام کر کے فرائض نوافل ادا کریں حرم نبوی میں ایک نماز دوسری مساجد میں ایک ہزار نمازوں اور حرم مکی میں ایک نماز دوسری مساجد میں ایک لاکھ نماز سے کیا ہے افضل ہے حرم مکی کا مقصد حرم مکی کا قصل کرتے ہوئے عمرہ بھی کریں رمضان المبارک میں عمرہ کا عجر حج کے برابر ہے دیکھئے یہ ایام ہیں اس کے اندر بعض نیکیوں کا اللہ رب العالمین ڈبل عجر دے دیتا ہے جیسے عمرہ ہی لے لیجئے یہ لیکن جو بیماریاں چل نہیں مرے بھائیو حالات حاضرہ جو اس وقت چلنا ہے اس کا پاسو لحاظ کرتے ہوئے جو گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ ہم اور آپ تصریح کے ساتھ جائیں وہ ساری چیزیں قوانین کے ساتھ آپ جائیں عمرہ کریں اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عمرہ کرنے کا حج کے برابر سواب ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرہ فی رمضان تعدل حجتن او حجتن معی رواہ البخاری و مسلم 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 کی یہ نوایت ہے رمضان میں عمرہ کا سبب حج یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے اور آخری چیز میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ گیرہ ہوںی چیز الامر بالمعروف والنہیان منکر ان مبارک ایام کے اندر دن اور رات کے اندر مبارک مہینے کے اندر ہم ہر وقت یہ جذبہ بیدار کر رکھیں کہ اگر کوئی شخص برائیوں میں گناہوں میں مبتلا ہے تو اس کو بہترین انداز میں نصیحت کریں اور بتلائیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کو ڈرائیں اور توبہ کی ترغیب دیں چاہے شخص آپ کا قریب ہو یا بعید کہو یا کوئی عام ایک مسلمان بھائی ہو آپ خیرقواہی کے جذبے کو تحت یہ عمل کریں یہ بڑے عجر و ثواب کا کام ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے ایک کو بھی راہِ ہدایت دکھا دے تو وہ آپ کے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے سرخ اونٹ جو تھے عرب کے اندر اس دور میں عربوں کا محبوب اور تیمتی سرمایہ تھا تو آخری چیز جو میں بدلہ رہا ہوں میرے بھائیو اس مبارک ایام کے اندر ہم اور آپ کیا کریں سب سے پہلے یہ الامر بالمعروف الناحیان المنکر یعنی لوگوں کو اجشائی کی طرف بلائیں برائی سے روکیں اور اگر کوئی عام ہو قریبی ہو رشتدار ہو یا عام مسلمان ہو جو بھی شخص ہے اگر وہ کوئی چیز غلط کرتا ہے تو اس کو درائیں اور اسے توبہ کروائیں اور اس کو بتلائیں سمجھائیں یہ آپ کا کام ہے بھائیو اس لیے آتا ہے حدیث کے اندر کی حدیث کے اندر ہدایت کی دو قسمیں ہیں ہدایت کی دو قسمیں ہیں ایک تو ہدایت توفیق اور دوسرا ہدایت دعوت ہدایت دعوت اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّكَلَتَهَدِيْا سِرَاطِمْ مُسْتَقِيم آپ انہیں راہ راست کی طرف بتلائیے اے نبی علیہ السلام بتلا دینا ان کے راہ لانا یہ ساری چیزیں بتلا دینا پیغام پہنچا دینا یہ آپ کا کام ہے اسی طریقے سے یہ نہیں کہ صرف مولانا صاحب کا کام ہے دعوت کا آپ کا بھی کام ہے آپ جو جانتے ہیں لوگوں کو بتلائیں سمجھائیں اور یہی نہیں میرے بھائیو کہ یہ ہدایت دعوت ہر آدمی کے ساتھ خاص ہے ہدایت دعوت اور ہدایت توفیق اللہ رب العالمین جس کو جب توفیق ملے گی جس کو جب توفیق ملے گی اللہ رب العالمین جب جس وقت چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی یہ ہے ہدایت توفیق تو یہ دونوں چیزیں ہدایت دعوت کیا ہے یہ سارے لوگوں کے ساتھ عام ہے اور ہدایت توفیق اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے تو ہمیں اور آپ کو میرے بھائیو کہ دعوت کا کام کریں الامر بالمعروف کا اور نہیں آن المنکر کا جن چیزوں کا گیارہ چیزوں کا ہم نے آپ کے سامنے جو ذکر کیا ہے یہ رمضان کے ساتھ رمضان کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے لیکن رمضان میں تجدید عہد کا بہترین موقع ہے رمضان کے علاوہ بھی ہم کیا کریں اس کو کرتے رہیں اگر ایک شخص پہلے ان امور کو زیادہ دھیان نہیں دیتا تھا تو بہترین طریقے سے اور مدامت کے ساتھ ان چیزوں پر دھیان دے ان چیزوں پر اور قصر سے عمل کرے تو رمضان میں اچھی طرح حسن انداز میں یہ کام شروع کریں اور اللہ تعالیٰ طوارق تعالیٰ سے نیک اعمال پر استمرار اور ہمیشگی کے لئے کیا کریں ہمیشہ دعا کریں یہ تھی چند چیزیں میرے بھائیوں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ رمضان المبارک کے دن اور رات میں لیل و نہار میں ہم یہ کام کریں تو دنیا کے اندر بھی کامیابی مل جائے گی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی اور کامرانی مل جائے گی اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ العالمین تو ہمارے شب و روز کو نیک عمل کرنے کی توفیق ادا فرما اللہ العالمین تو ہمارے روزے کو قبول فرما لے اللہ العالمین تو ہماری ترابی کی نمازوں کو قبول فرما لے اللہ العالمین قرآن و جید کی تلاوت کو قبول فرما لے اللہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ العالمین تو ان کی قبروں کو تو روشنی سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس اس کے اندر جگہ عطا فرما الہالعالمین ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں الہالعالمین تو ہمیں توفیق دے ہمیں حدایت دے کہ ہم اپنے والدین کے زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے جو بیماریاں ہیں الہالعالمین تو اسے دور فرما دے الہالعالمین جو بیمار ہیں تو ان کو شفاء کامل آجل عطا فرما دے الہالعالمین ہمیں پانچ وقت نماز وقت معینہ پر مسجد کے اندر پڑھنے کی توفیق ادھا فرما الہ العالمین تو ہماری خطاؤں کو ما فرما دے الہ العالمین تو ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ادھا فرما الہ العالمین تو ہماری نمازوں کو ہمارے روزے کو اور ہماری دعاوں کو ہماری ترابی کی نمازوں کو قبول فرما لے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ